بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے غیر مسلموں کو دینا کیسا ہے یعنی کافر کوئی مشرک ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ قربانی کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 126 پہ پوری تفصیل ہے اس کو ذرا سمجھے گا باریکی کو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ اگر آپ بلا عوض دے رہے ہیں بلا عجرت کے دے رہے ہیں بلا معاوضہ کچھ لیے بغیر صرف اور صرف ایسے ہی خسی سے آپ دے رہے ہیں اس سے کچھ لیتے نہیں ہیں یا پھر ایسا مثال کے طور پہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھایا ہوا تھا آپ عجرت کے طور پہ اسے دے رہے ہیں تو ناجائز ہے چاہے آپ کسی کو بھی دیں بلا عجرت کے اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو چاہے کافر ہو یا مشرک ہو غیر مسلم بلکل آپ ان کو دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے البتہ جب فتنے کا اندیشہ ہو کہیں پر ایسا ہو کہ غیر مسلموں کو دینے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فتنہ فساد ہو جائے کیونکہ ہوتا ہے قربانی اگر ہم کسی ایسے جانور کی کرتے ہیں جس پہ سرکاری اعتبار سے پابندی ہے تو پھر بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے جب اندیشہ ہو تو مت دیجئے اگر کوئی اندیشہ نہیں ہے وہ خود سے آ کے لے رہے ہیں یا وہ آپ کو آ کر کہتے ہیں ان کو قربانی کا گوشت دے دیجئے تو پھر آپ انہیں بالکل دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہاں ایک چیز اور یاد رکھئے گا اگر وہاں پر مسلمان لینے والے موجود ہیں مسلمان اور وہ بھی مستحق ہیں تو ایسی صورت میں پہلے ان کا خیال رکھئے کیونکہ ان کو دینے میں آپ کو سواب زیادہ ملے گا ان کو دیا کرئیے اگر ایسا نہ ہو تو پھر غیر مسلم کو دیجئے کوئی بات نہیں ہے یا مسلمان کے رہتے ہوئے بھی اگر آپ غیر مسلم کو دیتے ہیں مسلمان کو نہیں دیئے ہیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر وہی ہے کہ آپ پہلے مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرئے پہلے ان تک گوشت پہنچائیے پھر غیر مسلموں کو اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں